یہ سارا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھللے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رجب کی ستاویس کی رات کو خاص طور سے شبہ میراج منایا جاتا ہے الاسرول میراج مسجد سج رہی ہے اور تیار یہاں ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی ستاویس کو ان کو یاد آتا ہے اب ان مسلمان ہیں اب رمضان نزدیک آرہا ہے اب مسلمان ہیں اب ان نمازیں شروع کرنا رہا ہے پھر پندرہ کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شبہ برات پھر یاد آتا ہے ربطر رمضان بہت نزدیک پندرہ دینے سدر جاؤ اور پھر آیاتے رمضان اور جب رمضان آتے اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے شبہ خدر ہوگا ایسے منا جارہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں بہر ریال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتا جاتی جو ہے نہیں وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور وہ جو ہے مزید حرم سے مزید اقصہ گئے پھر مزید اقصہ کے آسمانی سفر کیا یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو ستاویس خاص نہیں کب ہوئی نہیں پتا ہے یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر میراج کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر میراج کا تذکرہ ہے اس لئے ہم منانا چاہیے قرآن کے اندر الحمدللہ میراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن کے اندر تذکرہ اسرہ کا ہے قرآن کے اندر تذکرہ اسرہ اور میراج کیا ہم بتا جاتا ہوں اسرہ کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حرم سے مزید اقصہ تیہ کیا یہ اسرہ اور میراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مزید اقصہ سے آسمان ہو میراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا سیڑھیاں اوپر کے طرف جانا وہ تذکرہ ہے تو خوران نے کہیں بھی میراج کا تذکرہ نہیں کیا اسرہ کا کیا سبحان اللہ زی اسرہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرگت ہے وہ زاج جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مزید حرام سے مزید اقصہ کی طرف جس کے طرف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھیے تاکہ جو ہے اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی سمجھ رہا تو اسرہ کا تذکرہ ہے میراج کا تذکرہ قرآن میں کئی بھی نہیں اور ہم مرانے کیا میراج تذکرہ اسرہ کا ہے بہر ایال تو یہ واقعہ ہوا ہم واقعہ کا انکار نہیں کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے وہ سفر ہوا آپ مزید اقصہ مزید حرم سے اقصہ گئے آپ نے نماز پڑھائی امام انبیاءوں کو وہاں سے فید جبریل علیہ وسلم سفر کر کے آپ کو براخویں بٹھا کر آسمانوں کے طرف لے گئے پہلے آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتا آسمان پانچ ہوا چھٹا ساتوہ آسمان پہ گیا اللہ آپ سے ہم کلام ہوا آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورے بخرا کی دو آخری آیتیں دی گئی اللہ رب العزت سے کلام ہوا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئے بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں ہم انکار نہیں کرتے ان کا لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے نہیں نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اٹھو اور گھڑو بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے جنگی بندر ہوئی جس کو اللہ نے فرخان کہا یوم الفرخان تھا اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ بھار جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے اور کچھ لوگوں نے گا یہ یوم الفرخان تھا فتح مکہ منائیں گے کیا ہوا نا اسی طرح اللہ رب العزت نے سلح ہدیبیہ کو کہا اللہ کی رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے سلح کی ہم لڑتے تھے ان سے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا صحابہ سمجھ دی ہار ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیہ بھی دی اور بعد نے پتا چلا جو سلح ہدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا تو آپ سلح ہدیبیہ بھی منائیں گے نہیں اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرخان ہے جنگ بدر اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے ایسا کریں گے پھر اللہ نے حجدت کر کے گئے تو ہم بھی سب کچھ تو بھی جا کر آئیں گے کریں گے چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے تو یہ ہوا واقعہ اس واقعی کے اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پر ایک مفصل دو ڈھائی گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے شبہ میراج کی حقیقت اور ہماری بیدتیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد شبہ برات آئیں گے اس پر میرا ایک لیکچر ہے شبہ برات کی حقیقت اور ہماری بیدتیں اور تیسی راج جو منائے جاتی جو حقیقی ہے اس کے اوپر میرا ایک لیکچر ہے شبہ میراج کی اہمیت اور ہماری غفلتیں اس کو ضرور آپ دیکھیں تو شبہ میراج کی حقیقتیں اور ہماری بیدتیں اس میں میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں بہر ہے تو اب اس رات کو یاد رکھئے اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجزہ ہوا جو آپ لے گئے یہ رات ستاویس رجب تھی اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے اس معاملے میں امام نووی رحم اللہ نے دس اخوال نقل کیے ٹین الگ خال علماء کے نقل کیے جن کے اندر سے ایک ہی ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی دوسرا خال یہ نبوت کے پانچوے سال تیسرا خال یہ نبوت کے آنٹوے سال نبوت کے دسوے سال ہجرت سے آٹھ مہینے پہلے ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہجرت سے بارہ مہینے پہلے ہجرت سے چودہ مہینے پہلے بارہ آٹھ بارہ چودہ اور سولہ مہینے پہلے ہجرت سے کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی کسی نے کہا یہ شابان میں ہوئی کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی کوئی خوال نہیں تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف اور صحابہ میں سے بہت کم اخوال اس طالوں سے ملتے کب ہوا یاد رکھی تو یہ رات کوئی سی کوئی دلیل نہیں ہے اب ہم نے دیکھی میں ہمیں شاید کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کس کو نہ پتا چلی شاید اللہ رحم کرے ہم پر اللہ معاف کرے شاید جبریل اسلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں وہ بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے جیسا ستاویس کو میراج ہوئی دنیا اختلاف کر رہی ہے صحابہ میں اختلاف ہے محدیسین میں اختلاف ہے ہندوستانیوں کو پکا بتا ہے ستاویس رجب اسی طرح جو ہے شاب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکومت جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کر رہا مطلب پانچ میں سے کوئی ایک چائد دیکھیں نا یہاں اختلاف ہے یہ رات کب ہوئی میراج کب ہوئی ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی ستاویس رجب آپ ستاویس رجب کو بہرحال دیکھیں کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں اب ہوا اب منائے شروع منانا شروع ہو گیا کیسے راتوں کو مسجد سجائے جا رہی ہے نہایا جا رہا ہے تیار ہوا جا رہا ہے انتظاب کیا جا رہا ہے مخصوص پکوان اور میٹھے اور دہرچت کوئی بیدت بغر میٹھے کے تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے مخصوص میٹھے بنا جا رہے ہیں اسی طرح مخصوص لباز بنا جا رہے ہیں مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نمازیں سو رکعت نماز یا پھر ایک نماز ہوتی ہے جو زندگی بھر کے نمازیں چھوڑ گئے خزائے عمری پڑی جا رہی ہے اسی طرح صبح اٹھ کر پھر ستاویس کا روزہ رکھا جا رہا ہے یہ تمام کام بیدت ہے وہ رات ہوئی وہ واقعہ ہوا اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی کس مہینے ہوئی کس سن میں ہوئی ہمیں نہیں پتا لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی وہ واقعہ کیا تھا لیکن منانا یہ بیدت میں شامل ہوں گا تو آپ دیکھیں کس دھلالے سے اس رات کو منائے جا رہا ہے جبکہ اس معاملے میں کئی اخوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہیں موجود ہیں لیکن اس کے بعد بھی بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شبہ میراج کی صبح کو روزہ رکھنا ایک ہزار روزوں کے برابر ہے تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے سمجھ رہا تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں رات جاکتے ہیں دن روزہ رکھتے ہیں ہزار مہینوں کا ثواب ہزار سال کا ثواب ایک سو بیس سال کا ثواب پتہ نہیں کیا کیا باتیں بائن کی جاری ہیں تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات میراج جو ہے یہ ہوئی لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے واللہ تعالی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی یاد رکھیں اب لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھئے کیسے عامال کر رہے ہیں کیا کیا افعال کرتے ہیں یاد رکھیں جب ہم بیدتوں میں چلے جاتے ہیں جب ہم بیدتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں معاملہ پھر وہ اتنی گہرہ اتنی گہرہ اتنی گہرہ ہمیں جاتا ہے کہ پھر وہ بیدتیں کہیں رکھتی نہیں لہذا رجب کی ستاویس کو شعب میراج خاص منانا یہ بیدت ہے اور شریعتنی غلط ہوں گا رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے وہ کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے جیسا کہ مثال تو جمعیرات پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعیرات آ جائے تو الگ بات ہے لیکن خاص طور سے کرنا یہ بیدت میں شبار ہوں گا اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جائے